موسیقی میرے بھائیوں وزرگوں بدلاؤ میں ہر جگہ ہر موقع پہ یہ بات کہتا ہوں یہ موقع اپرچولیٹی ہے بدلاؤ لانا ہے تبدیلی لانی ہے بدلاؤ کہاں سے آئے گا سرکار کو بدلنے سے بدلاؤ نہیں آئے گا ماف کریے گا ماف کریے گا سرکاروں کے بدلنے سے بدلاؤ نہیں آیا کرتے تبدیلی سرکاروں کے بدلنے سے نہیں آیا کرتی تبدیلی خود کے بدلاؤ سے آئی ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اگر ہم خود کو بدلیں گے زمانہ پتل جائے گا زمانہ آپ کی طرف دیکھ رہا اسی لیے آپ نشانے پر ہیں کوئی کہہ رہا تھا ہر جگہ مسلمان ہی مظلوم ہیں ہر جگہ مسلمان ہی پٹ رہا ہے فلسطین میں، عراق میں، لیبیا میں افغانستان میں، یہاں وہاں سب جگہ مسلمان ہی پٹ رہا ہے برما میں، رہنگی ہے، لوگ بچائے کیا بات ہے مسلمان کو پٹ رہا ہے تو بہت آسان ہے امریکہ کو الزام لگا دینا فلانے کو الزام لگا دینا سرکار کو کہہ دینا سب خوش ہو جائیں گے، تالیہ بجائیں ارے بھئی، اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تو یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا اگر ہم نے اپنے آپ میں کتلاو نہیں پیدا کیا تو زمانہ ہمیں روند کر گزر جائے کیوں؟ اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم سب نے سمع سب کو معلوم ہے اس آیت کا مطلب کا اس کا ترجمہ کا اس کی شعن نزول کا اور اس سے آگے جو آیت ہے وہ اس سے بزاقا سخت ہے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدْتَ کہ اللہ تعالی کسی قوم کو برباد کرنے کی نیت کر لیتے تو اس کے طرف اس کے نیت کوئی راستہ نہیں بدلاؤ لانا ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے کیپیسٹی بیلڈنگ پیدا کرنی ہے وہ کیسے صلاحیت پیدا ہوگی کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کہاں روئیں گے جس کے سامنے رونا چاہیے اس کے سامنے ہم نے رونا کرنی ہے تو زمانے کے سامنے ہمیں رونا پڑھ رہا ہے اور کوئی ہمیں پوچھنے کے لیے تیار ہے کس کے پاس جائیں گے اپنے اندر چھاکنا ہوگا اپنے غلطیوں کو پہچاننا ہوگا اپنے کمزوریوں کو پہچاننا ہوگا اور اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے اپنے پای تیاری کہاں رونا پای کسید کسید